ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جسمانی امراض میں یہ جو قبض ہوتی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے ام الامراض کا نام دیا گیا ہے یعنی یہ تمام بیماریوں کے ماں ہے اس سے مراد یہ لے جاتا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ یہ قبض ہے اور تمام بیماریوں اسی سے ہی پھوٹتی ہیں انگریزی زبان میں اسے کانسٹی پیشن کہتے ہیں اس مرض میں پخانا جو ہوتا ہے وہ قدرتی اور فطری طور پر آسانی سے خارج نہیں ہوتا اور رفعہ حاجت کے وقت کافی دیر لگ جاتی ہے یا پھر کچھ پخانا خارج تو ہو جاتا ہے اور کچھ پخانا وہ رہ جاتا ہے اور باوجود کوشش کے بینہ وہ خارج نہیں ہوتا یا پھر دو دو بار تین تین بار حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہ طلب ہوتی رہتی ہے یا پھر پخانے کے طلب ہی نہیں ہوتی یہ ساری قبض کی جو نا یہ صورتیں ہوتی ہیں اچھا جس کی وجہ سے نا یہ جسم میں بے چینی رہتی ہے اور ہواس جو ہوتے ہیں وہ کند ہو جاتے ہیں کبھی سینے پر گرانی ہوتی ہے کبھی پیٹ میں گرانی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹانگوں میں بھی درد محسوس ہونے لگ جاتا ہے اور بے چینی اور گھورات وغیرہ یہ محسوس ہوتی ہے تو جسم کی جو رنگت ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اکثر یہ سر میں درد ہوتا رہتا ہے دل ڈوبنے کی شکایت کرتے ہیں لوگ بھوک پیاس میں ان کے خلال آ جاتا ہے کہ وہ بھوک نہیں لگتے جی پکھانا خارج نہیں ہوتا پیٹ میں وہ درد کی شکایت بھی کرتے ہیں خاص طور پر یہ ناف کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے جہاں یہ مسانہ ہوتا ہے آنتیں ہوتی ہیں جہاں پکھانا کھڑا ہوتا ہے تو اس مقام پر ایک بل سے پڑھتے ہیں اور جو تکلیف کا بحث بنتے ہیں اور نوجوانوں کو کبھی کبھی اس کی وجہ سے جریان احتلام وغیرہ کی بینہ یہ شکایت ہو جاتی ہے اور آنتوں میں یہ سدے بن جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے تو سدے اتنے سخت پتھر کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح خارج نہیں ہو پاتے اور آپریشن کی نوبت آتی ہے آپریشن کر کے نکلوانا پڑتا ہے عام طور پر اس کا سبب جو ہوتا ہے وہ خشکی ہوتا ہے کہ جس میں غذا کا جو سارا پانی جو ہوتا ہے وہ اس خشکی کی وجہ سے بدن میں جذب ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے پکھانے کی جو ملائمیت ہوتی ہے وہ ختم ہو کر سخت ہی اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ اخراج کے قابل نہیں رہتا یا پھر وہ مشکل سے خارج ہوتا ہے تو یہ مرض اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اکثر کھٹی چیزوں کے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں یا چنے کھالی ہے چنے کی دال کھالی یا انہی سے بیسن ملتا ہے بیسن کی بنی ہوئی جو اشیاء ہوتے ہیں انہیں وہ کھاتے رہتے ہیں ان کے شوقین ہوتے ہیں یا پھر وہ نشاور عدیہ چیزوں کے عادی ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ شراب ہے سگر نوشی ہے یہ نسوار ہے گھٹکہ ہے پان وغیرہ یا چھالیہ وغیرہ اس قسم کے چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور بات بھی ہے یہ مرض جو ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جو گرم چیزوں کے عادی ہوتے ہیں مثلا یہ گرم مثالہ ہے یا مردانہ قوت کی دوائیں ہیں پین کلر دوائیں ہو گئی وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ گرمی سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آنتیں جو ہوتی ہیں وہ سوزشناک ہو جاتی ہیں اور جو پخانہ ہوتا ہے اس کو دھکیلنے کی ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی یعنی جیسے ہمارا ہاتھ سو جائے تو ہمارا ہاتھ سے کیسے کم لے سکتے ہیں یا ٹانگ سو جائے تو ہمارا لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح آنتوں کے اندر جب سوزش آ جاتی ہے تو وہ بھی پخانہ دھکیلنے کے قابل نہیں رہتی تو اس صورت میں یہ پخانہ سخت تو نہیں ہوتا ہوتا تو وہ نرم ہی ہے لیکن پھر وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتا تو یہ جو علامات میں آپ کی گوشت گزارا ہوں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک ماجون کا نسخہ بتاتا ہوں یہ نسخہ بہت ہی لا جواب نسخہ ہے اور یہ ماجون جو ہوتی ہے اسے کھانے سے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی بل کے بغیر کسی مروڑ کے کھل کر پخانہ آ جاتا ہے اور پیٹ صاف ہو کرنا ہلکہ پھلکہ ہو جاتا ہے جو حضرات نازو قسم کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ لا جواب ایک تحفہ ہے بس یہ آدھی چمچ کھانی ہے اور صبح انشاءاللہ یہ قبض بھی ختم ہو جائے گی اور قبض کے علاوہ جو امراض ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور قبض سے پیدا ہونے والی جتنے بھی بیماری ہیں اچھا میں یہ نسخہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن نسخہ جاننے سے پہلے میری ایک وہی پرانی گزارش ہے کہ یوٹیوپر میرا چینل حکیم صلو اللہ افیشل کے نام سے موجود ہے جن حضرات نے اسے سبسکرائب کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ لائک ضرور کر دیا کریں اور جن حضرات نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے لائک بکھ رہے اور لار رنگ میں انگلیش کی اندر اب آپ نسخہ سمات فرمالیں کہ یہ جو سقمونیا ہے سقمونیا یہ ولیتی ہونا چاہیے اچھا والا سقمونیا یہ اور مغز بادام اور یہ روغن بادام مغز بادام نا بعض لوگ بہت اچھے والے کریتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عام جو ہمارے دیسی مغز بادام ہیں اسے ہی لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر روغن زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو یہ روغن بادام بھی لینے ہے مغز بادام یہ دونوں چیزیں یہ بھی لینے ہیں اور سقمونیا ولیتی بھی لینے ہیں یہ سارے آپ نے تیس تیس گرام لے لینے ہیں اور یہ جو سنا مکی ہے اور چھلکا ہرڑ یعنی یہ جو ہریڑ ہوتی ہیں جس سے سبز ہرڑ بھی کہا جاتا ہے خوشک ہرڑ بھی کہا جاتا ہے اس کا چھلکا چھلکا ساٹھ گرام ہونا چاہیے اور یہ جو سنا مکی ہے کنکر وغیرہ پتھر وغیرہ سے ساف سوف کر کر کے تو یہ بھی یعنی ساف شدہ جو ہوتا ہے یہ ساٹھ گرام ہونا چاہیے تو ان تمام چیزوں کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کوٹ لینا یعنی روغن بادام تو نہیں کوٹا جائے گا باقی جو چیزیں ہیں سکمونیا ہے مغز بادام ہے سنا مکی ہے چھلکا ہرڑ ہے ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے پہلے آپ نے چھلکا ہرڑ اور سنا مکی کو کوٹنا ہے اس کے بعد یہ سکمونیا اور بادام وغیرہ اس کے اندر ملا لینا ہے جب یہ پارڈر بن جائے یہ بادام وغن سے ہمی سے چرب کر رہے ہیں اب یہ چرب جب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو گلکند یہ میں نے آپ کو شاید بتا دیا ہے کہ گلکند یہ دو سو گرام لینا ہے اور یہ جو ریمت آسارہ ہے نا یہ پانچ گرام لینا ہے تو یہ جو گلکند ہے یہ اس کو بھی نا آپ نے کونڈی ڈنڈے کے اندر جس میں سردائی بنا جاتی ہے اس میں اچھی طرح نا اسے آپ نے رگڑ رگڑ کے نا ایک ہلوہ سا بنا لینا ہے تو ہلوہ بنانے کے بعد یہ جو چیزیں ہیں باقی جو ہم نے سفو پورڈر بنا کے رکھا ہوا تھا یعنی میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ ریمت آسارہ شاید میں بتانا بول چکا ہوں یہ ریمت آسارہ پانچ گرام ہے اور سکمونیاں والیتی مغز بادام روغن بادام یہ تیس تیس گرام ہے سنا مکی اور چھلکہ ہرڑ یہ ساٹھ ساٹھ گرام ہے تو ان تمام چیزوں کو جو آپ نے پورڈر بنا کے رکھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جب گلکند ہلوے کی طرح بن جائے بلکل باریک ہو جائے تو اس وقت اس کے اندر ملا کے اسے آپ نے ڈنڈے سے اسی طرح مکس کر لینا ہے ہلا لینا ہے اسی دوری کے اندر یا کونڈی کے اندر تو بس یہ آپ کی ماجون تیار ہوگی اور یہ تمام عدویات جو ہوتی ہیں ان کو جب اچھی طرح ملا لیں گے تو یہ ماجون بلکل بڑی بہترین اور مزے دار ماجون بن جاتی ہے کھاتے ہوئے کبھی کوفت نہیں ہوتی جیسے کہ عام طور پر دوائیں کھاتے ہیں تو ان میں کوفت ہوتی ہے اچھا اب ایسا کرنا ہے کہ یہ جو ماجون ہے یا آپ نے چائے والا چائے والا یہ بھی یاد رکھ لیں کہیں چاولوں والا چمچ نہ اٹھا لیں کیسا نہ ہو کہ پھر دست لگ جائیں یہ چائے والا جو چمچ ہوتا ہے یا آدھا چمچ یا کم زیادہ یعنی جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے صرف یہ ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ پخانہ کھل کر آ جانا چاہیے تو آپ نے یہ جو چائے والا دھا چمچ ہے یہ رات کو سوتے وقت کھالیں ویسے کھالیں یا نیم گرم دوس سے کھالیں یا ویسے پانی سے کھالیں جیسا آپ کا جی چاہے اسے ترہا کھائے جا سکتا ہے تو صبح کو انشاءاللہ یہ جو پخانہ ہے یہ بالکل کھل کے آ جاتا ہے بہترین پیٹ ساف ہو جاتا ہے اور جسم کا جو دکھ درد چھوٹی موٹی جو دردیں ہوتی ہیں یا تکلیف یا ہوائی دردر پھر رہی ہوتی ہے یا گرانی ہوتی یہ سب کچھ انشاءاللہ یہ بھاگ جائے گا یہ نظر بھی نہیں آگا ایک ہی خوراک سے انشاءاللہ آپ بدن جو بڑا خوش ہو جاتا ہے مریض بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اپنی ماروزات کو یہیں ختم کرتا ہوں آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ